حراست میں لیا تو اس کے بعد ایف آئی اے کا ایک اوفیشل ریسپونس آیا اور وہ ریسپونس یہ تھا جو میڈیا کو دیا گیا اور وہ ٹیلیویجن کی سکرینز پر آپ نے دیکھا بھی وہ ریسپونس یہ تھا کہ ہم نے کسی کو حراست میں نہیں لیا یہ جھوٹی خبر ہے ہم نے کسی کو حراست میں نہیں لیا یہ پاکستان کی جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ اوفیشل اپنا بیانیاں دے رہی ہے میڈیا کے اوپر اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ملک کا جو انٹیئر منسٹر ہے جس کے انڈر وہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آکے رانا سناؤلہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ایف آئی اے کی انکوائری کے اندر ہم نے انہیں حراست میں لیا ہے انہوں نے کہا حفاظتی حراست میں لیا ہے یہ پھر رانا صاحب اسی طرح کی حفاظتی حراست ہے جیسی آپ کی بھی ایک دو دفعہ ہو چکی ہے اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی حفاظتی حراست ہوتی ہے تو پھر تو بائیس کروڑ عوام کی حفاظت کے آپ ذمہ دار ہیں تو میرے خلال ساری عوام کو یہ حفاظتی حراست میں لے لیں تاکہ کوئی غیر محفوظ نہ رہے اگر محفوظ کرنے کے لیے اور حفاظت فرام کرنے کے لیے اب رانا صناولہ کے پاس حال یہ ہے کہ لوگوں کو حراست میں لے لیں تو مجھے تو اب ڈر ہے کہ رانا صناولہ صاحب اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی حراست میں نہ لے لیں کیونکہ ان کو تو محفوظ بنانا ہی چاہیں گے تو یہ جو آپ نے حفاظتی حراست میں لیا ہے ایک سینئر سٹیزن ہے بزرگ ہیں ان کو جو کہ اس ملک کے ایک اماندار شہری ہیں ایک طرف ڈار صاحب جیسے لوگ جنہوں نے نہ وطن کے ساتھ وفا کی جنہوں نے نہ اپنی پارٹی کے ساتھ کی ان کے خلاب بھی بیان لکھ کے دیے ایک طرف ان کو واپس لایا جاتا ہے جنہوں نے مشہد کی تباہی کی اور ان کو لا کے اسی جہاز پہ جس پہ بھیجا جاتا ہے اسی جہاز پہ لایا جاتا ہے اور مریم صاحبہ کہہ رہی تھی ابھی کہ یہ تھپڑ ہے قوم کے موپر یا شاید وہ پی ٹی آئی کے موپر کہہ رہی تھی محسوس کرنے کی بات ہے تو میں اس بات پہ ان سے اگری کرتا ہوں تھپڑ تو یہ ہے پی ٹی آئی کے موپر بھی ہے اور پاکستان کی عوام کے موپر بھی ہے ڈار صاحب کو اسی جہاز میں لے کے جانا یا وہ تھپڑ تھا وہ سب جھوٹ تھا یا وہ تھپڑ تھا جس پہ ڈار صاحب کو اکیوز کیا گیا کہ انہوں نے کرپشن کی تھی اور یا اب تھپڑ مارا جا رہا ہے ان کو واپس لا کے عوام کے موپر ایک تو تھپڑ ہے دونوں میں سے فیصلہ کر لیں کون سا ہے تو آپ درست کہہ رہی ہیں یہ تھپڑ ہے محسوس کرنے کی بات ہے تو پہلی تو میں کلیریفیکیشن یہ چاہتا ہوں رانہ سناولہ صاحب سے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ایف آئی اے جھوٹ بول رہے ہیں ایف آئی اے جو ان کا ادارہ ہے جس کی اوپر وہ منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حراست میں نہیں لیا رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں ہم نے حفاظتی حراست میں لیا تو دونوں میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے سو رانہ صاحب بتا دیں کہ ویسے تو عموماً رانہ صاحب بولتے ہیں کوئی 32-33 جھوٹ ہر دن کے تو اب بتا دیں کہ وہ یہ 34 ماہ جھوٹ دیاری کا وہ بول رہے ہیں یا یہ ایف آئی اے بول رہا ہے کیونکہ بڑی سنگین بات ہے کہ ایک شخص کے ویراباؤٹس کا نہیں پتا حراست میں لیا اور حفاظتی حراست میں لیا دوسری چیز میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آرڈیو لیگ کہی گئی خان صاحب کی اب جیسا کہ آپ بات کر رہے ہوں میں ایک اگزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کو بتا رہے ہوں کہ فلان شخص کا مجھے فون آیا یا فلان شخص مجھے ملنے آیا اور اس نے کہا کہ اس کی ملاقات پی ایم ایل این کے فلام بندے سے ہوئی اور اس فلان بندے نے پی ایم ایل این کے بندے نے کنفرم کیا مجھے کہ میں نے پانچ ایم 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 خرید لیا ہے تو اب اس پوری سٹیٹمنٹ میں سے آپ ایک جملہ اٹھائیں میں نے پانچ ایم 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 خرید لیا ہے یہ آپ صحافی حضرات اکثر فائل کرتے ہیں سٹوری آپ اپنے ایڈیٹر کو فون کرتے ہیں وہ جی مجھے شہباز گل صاحب ملے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کو فواد چودری صاحب نے بتایا کہ میں کل کراچی جا رہا ہوں تو اب آپ کے اس جملے کو میں کل کراچی جا رہا ہوں کو بیچ میں سے اٹھا کے کسی اور ٹیپ میں لگا دیا جائے جس میں آپ کسی اپنے اور کزن کو بتا رہا ہوں بتا رہے ہوں کہ وہاں پر شادی ہے تو آپ کے دونوں جملے لگ گئے میں کراچی جا رہا ہوں جو کہ اصل میں آپ فواد چودری صاحب کی سٹیٹمنٹ بتا رہے تھے ایڈیٹر کو اگلی آپ اپنے کسی کزن کو بتا رہے تھے بعد کہ وہاں شادی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں اسلامباد نے پی ٹی آئے رہنما شہباز گل پریس کانفرنس کریں جو آپ نے لائف ملاحظہ کیا